ایران اسرائیل فلسطین جنگ میں اس وقت نیا مور آ گیا جب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یہو نے غزہ پلان اپنی حکومت امریکہ اور سیونی طاقتوں کو پیش کر دیا ابھی ادھر اسرائیلی وزیر اعظم نے خطرناک جنگی پلان پیش کیا ہی تھا تو دوسری طرف ایران نے جس کو معلوم تھا کہ اسرائیل کا اگلا ٹارگر ایران ہی ہوگا ایران نے بھی جہوری ہتیار برسانے کا اعلان کر دیا جی ہاں دوستو ایران جہوری طاقت بن چکا ہے اس کے پلانٹ اس کے جہوری پلانٹ اس وقت کہاں موجود ہیں وہ بھی آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ایران پاکستان کے بعد دوسرا اسلامی ملک ہے جو جہوری طاقت بن چکا ہے اسرائیل کی پوری کوشش اور اصل ٹارگر صرف اور صرف ایران کی تھا کہ کسی بھی طرح سے ایران کو جہوری طاقت بننے سے روکا جائے میں آپ کو ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ اسرائیل غزہ جنگ میں اب کیا خطرناک پیش قدمی ہونے جا رہی ہے اور اسرائیلی ظالم وزیر آزم نیتن یہو نے کون سا خطرناک پلان پیش کر دیا ہے اسرائیلی خطرناک ازائم بھی بڑھتے جا رہے ہیں دوسرا در حقیقت اسرائیل کا اصل ٹارگرٹ حزباللہ اور ایران ہی تھا یہ غزہ کو صرف اور صرف انہوں نے بہانہ بنایا ہے اور اب ان کی اگلی پیش قدمی جو ہے وہ ایران کی طرف ہے کیونکہ ایران کے جو تعلقات ہیں وہ چین کے ساتھ بہت گہرے ہوتے جا رہے ہیں اور امریکہ کی پہلی اور آخری کوشش یہی ہے کہ ایران کے ساتھ جو چین اس کو اپنے ساتھ ملا رہے ہیں وہ کسی بھی طرح ایران کو نست و نبود کیا جائے تاکہ وہ جو چین پاور بننے جا رہے ہیں جو چین ایران کے ساتھ مل کے کوریڈور شروع کرنے جا رہے ہیں اس کو روکا جائے پہلے انہوں نے پاکستان کے پر یہ اٹیک کیا افغانستان کی صورت میں پاکستان کو سی پیک کو کمپلیٹ نہیں ہونے دیا امران خان کو ایک سائٹ پر کر دیا اب وہ ایران چین تھا اس نے کہا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ مل کے اپنا کوریڈور شروع کریں گے اب یہ کیا کرنے جا رہے ہیں اب انہوں نے اگلا ٹارگٹ جا ہے وہ ایران کو بنا لیا مطلب جب جب چین جو ہے وہ اپنے پاؤں پھلانے کی کوشش کرتا ہے یہ امریکہ اور سیونی طاقتیں جتنی بھی ہیں وہ اپنی پاور کو قائم رکھنے کے لیے اسرائیل مطلب اسرائیل تو ان کا نجائز بچہ اس کے ذریعے وہ کیا کرتے ہیں اپنے حملے کرواتے ہیں اور سارا کے سارا معاملہ اپنے پاس کر لیتے ہیں دوستو اسرائیلی خطرناک ازائم بھی بڑھتے جا رہے ہیں تازہ ترین اطلاعات کے مطابق حزباللہ کے ساتھ ممکنہ جنگ کی تیاری کے لیے اسرائیلی امریکی اور برطانوی بحریہ کی بڑی پیمانے پر مشکیں شروع ہو چکی ہیں اور اب اگلا حملہ ایران اور حزباللہ کی طرف ہے اسرائیلی فوج نے اعلان کیا ہے کہ بہریہ کے میزائل کشنیوں کے ایک بیڑے نے گزشتہ ہفتے بڑے بیمانے پر مشکیں شروع کر دی ہیں کیونکہ فوج لبنانی حزباللہ کے ساتھ ممکنہ جنگ کی تیاری کر رہی ہے عربی زبان کے چینل آئی ٹونٹی فور نیوز کی ویب سائٹ کے مطابق انہوں نے انتباہ کیا کہ سفارتی حل تک پہنچنے کے لیے اسرائیل کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے دوستو وہی کچھ ہو رہا ہے جس کا ڈر تھا اسرائیل نے گزہ کے مکمل کنٹرول کا اعلان کرتے ہوئے اب وہاں بھی یہودی عبادکاری کا منصوبہ پیش کر دیا ہے جس طرح انہوں نے فلسطین پر قبضہ کیا اور مسجد اقصہ کا کنٹرول حاصل کیا اب یہ گزہ پر بھی قابض ہونے جا رہے ہیں اسرائیلی وزیر آزم نے گزہ میں یہودی بستیاں بنانے کا اعلان کر دیا ہے جیہاں دوستو آپ نے صحیح سنا لیکن آج بھی اسرائیل گزہ جنگ میں بہت بڑی رکاوٹ ان سیونی فوجوں کے سامنے مجود ہے ایران اس وقت اسرائیل کے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ ہے جس نے اب جوری ہتیار بنانے کا سرکاری سطح پر اعلان کر دیا ہے اور اسرائیل کو بتا دیا ہے کہ اگر وہ باز نہ آیا اور فلسطین پر قابض ہونے کی کوشش کی تو ایران کسی بھی وقت اپنے جوری ہتیار کا پہلا بازابتہ تجربہ اسرائیل پر ہی کرے گا ایران کے جوری سربراہ محمد اسلامی نے بازابتہ طور پر اعلان کرتے ہوئے کہا کہ جہاں ہمارے پاس کا ترناک مزائل مجود ہیں وہیں اب ہم دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر غزہ پر قابض ہونے کی اسرائیل نے کوشش کی اور ساتھ ہی ساتھ ایران حزباللہ کی طرف پیش قدمی کی تو ہم جوری ہتیار کسی بھی وقت چلا سکتے ہیں پھر دنیا ہمیں یہ الزام مت دے کہ ایران نے غلط قدم اٹھا لیا دوستو اس خبر کی تصدیق اب آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ واشنٹن ٹائمز میں ایران کے جوری ہتیاروں پر ایک مکمل رپورٹ شائع کی گئی ہے جس کے مطابق ایران کے پاس اس وقت پانچ جوری بمپ ہو سکتے ہیں اور اگر انٹیلیجنس اندازے درست ہیں تو اس سال مہی تک ایران کے پاس بارہ سے زائد جوری ہتیار ہو سکتے ہیں امریکی ذرائع نے اکتوبر میں یہ خبر دی تھی کہ ایران کے پاس اتنا افزودہ یورنیم ہے کہ وہ ایک ہفتے میں ایک سے زیادہ جوری ہتیار بنا سکتا ہے اور چھے ہفتوں میں پانچ جوری ہتیار اس کے لیے بنانے کے لیے افزودہ یورنیم کافی ہے اور اب ان اندازوں کو کئی ماہ سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے تو سوچیں ایران نے کتنے جوری ہتیار اس وقت بنا لیے ہوں گے اس وقت سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایران جوری طاقت ہونے کا بزابطہ اعلان کیوں نہیں کرتا اس کا بہترین جواب یہ ہے کہ ایران فی الحال یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہتا کہ ان کے پاس ایک سے زیادہ جوری ہتیار ہیں جب تک ان کے پاس کم از کم اس بات کی سیکیورٹی نہ ہو جائے کہ ان کے جوری ہتیار ہر طرح سے محفوظ رہیں گے اگر وہ بزابطہ اعلان کر دیتے ہیں کیونکہ ظاہری سی بات ہے جیسے ہی وہ اعلان کریں گے ان کے اوپر ہر طرح کی پبندیاں لگا دی جائیں گے ایران کا پوری دنیا سے رابطہ منقطع کر دیا جائے گا اس کے اوپر ہر طرح کی ٹریڈ اس کے ساتھ معاملات کے اوپر پبندی لگا دی جائے گی یہی وجہ ہے جو ایران جو ہے جوری ہتیار بنانے کا بازابطہ اعلان نہیں کر رہا اسرائیل بھی جانتا ہے کہ ایران کے جوری ہتیار اس کے لیے کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں اسرائیل نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ وہ ایران کو جوری ہتیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دے گا جس کے لیے انہوں نے ایران کے جوری سائنزانوں کو جان تک سے مارنے کی برپور کوششیں گی اور ایک دو جان سے مار بھی دیئے تھے اسرائیل جانتا ہے کہ اگر ایران کے پاس جوری ہتیار ہوئے تو یہ اسرائیل کا خاتمہ کر دیں گے اور اس کے لیے ایران کے پاس بھی کوئی ٹھوس لڑائی مجود ہونی چاہیے اور اب وہ لڑائی خود اسرائیل نے غزہ پر حملہ کر کے چھیڑ دی ہے اور ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق ایران کے پاس ایسی تمام وجوہات ہیں کہ وہ اسرائیل پر جوری ہتیار برسا دے اور ایران کا کہنا ہے کہ اگر اسرائیل نے غزہ پر یہودی آبادکاری کی کوششیں بند نہ کی تو پھر ایران دیر نہیں کرے گا دو سو حزباللہ ایران کی ملیشیا فورسز ہیں جسے ایران کی برپور حمایت حاصل ہے اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ بحری مشکیں شمالی بحریہ کے تھیٹر میں جاری ہیں کچھ مشکیں اسرائیلی فضائیہ کے ساتھ کی گئیں ان مشکوں میں ڈرون حملوں کو ناکام بنانے بحری جہازوں کے لیے فضائی امدادی کاروائی کرنے اور جنگی کشکیوں کو ایندن بڑھنے کے منظر ناموں پر کام کیا گیا اسرائیل نے قبردار کیا ہے کہ وہ ساتھ اکتوبر کو حماس کے حاملے کے بعد اپنی سرحدوں کے ساتھ حزباللہ پارٹی کی مجودگی کو مزید برداشت نہیں کر سکتا دوستو یہ ایک بہانہ ہے جو اسرائیل کر رہا ہے اور این ممکن ہے کوئی بھی فالس فلیگ آپریشن حزباللہ پر ڈال کر وہ ایران پر حملہ کر دے گا جیسا اس نے حماس کے ساتھ کیا اور غزہ پر حملہ کر دیا دوستو یہ خبر سنیں جس سے واضح ہوتا ہے کہ لڑائی بس ہونے کو تیار ہے اسرائیلی وزیر خارجہ اسرائیل کارٹس نے سوشل میڈیا پر اسرائیلی چینل ون ٹو کی جمعیرات کی شام نشر کی گئی ایک رپورٹ کا کلاسہ شایع کیا ہے اس میں اسرائیل نے ایران کی طرف سے حزباللہ کو ہتیاروں کی مسلسل کھیپ کے بارے میں سلامتی کونسل کو ایک بازابتہ انتباہ بھیجا تھا اور کہا تھا کہ یہ اقوام متحدہ کی قرارداد ستنہ سو ایک کی خلاف وردی ہے یہ لڑائی ایران اور اسرائیل کے درمیان اب ہونے کو ہے تسو تیس ہزار سے زائد فلسطینی شہریوں کی شہادت اور ستر ہزار سے زائد زخمیوں اور چودہ سو سے زائد اسرائیلیوں کی ہلاکتوں کے باوجود میدان جنگ سرد ہونے کے اثار نہیں آ رہے اسرائیل کے مقوی شہریوں کو ازاد کرانے کی اسرائیلی فوج کی کوششیں اب تک ناکام ثابت ہوئی ہیں گو اس کوشش میں کیا کیا تباہی اور بربادی غزہ پر مسلط نہ کی گئی یہ ہم سب نے دیکھا ہے لیکن آج بھی اسرائیل اور عالمی طاقتیں غزہ اور فلسطینی مسلمانوں کے جذبے کو ڈھیر نہیں کر سکیں اور یہی اسرائیلی اور سیئرنی طاقتوں کے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ ہے عبیران کے خلاف محاذ کھلنے جا رہا ہے دیکھیں آگے آگے کیا ہوتا ہے دوستو ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے